نمشکار ماب کروں یا بدلہ لوں جی ہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ میں کچھ غلط ہوتا ہے وہ واپی پرتی شوت کی باہونہ میں جلتے رہتے ہیں اور پرند لیتے ہیں کہ میں اس سے بدلہ لے کے رہو گا لیکن بہت سے لوگ ایسے انتر دن میں ایسے مسکن ہو رہتے ہیں کہ میں اسے بدلہ لوں یا ماب کروں سامنے والے سے بدلہ لینا صحیح ہے یا ماب کرنا کیا مجھے سانتی اس سامنے والے سے بدلہ لینے سے ملے گی یا اسے ماب کرنے سے ملے گی ایسی الجن کبھی کبھی آپ کے دماغ میں بھی آئی ہوگی اور آپ کے جیون میں بھی ایک ایسا دور آیا ہوگا میں دیفینیٹلی آپ کہہ سکتا ہوں آپ سے ایک ایسا دور آپ کے پاس میں بھی آیا ہوگا کہ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ یار ماب کروں یا اس سے بدلہ لوں تو لائف میں اگر کسی کو ماب کرنا بہتر ہے یا کسی سے بدلہ لینا بہتر ہے آخر سامنے والے کو کیا کریں کسی نے آپ اپنے ساتھ میں غلط کیا ہے تو کیا ہم بھی واپس اس کے ساتھ میں غلط کریں یا پھر اسے ماب کر دیں کبھی کبھی جیسے کہ مان لو کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا بہت پورا کیا اب آپ بھی اس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں آس پڑوس آپ کے دوست اور رشتہ دار آپ کو کیا کریں گے آپ کو یہ رائی کبھی نہیں دیں گے کہ سامنے والے کو ماب کرو ادھک تو لوگ یہی کہیں گے اس نے تیرے ساتھ کیا تو اس سے اسے سبق جرور سکھانا اسے بھی یہی چیز ملنی چاہیے جو تیرے ساتھ ہوئی ہو ادھک تو لوگ یہی بات کریں گے کوئی بھی لوگ سانتی کی بات نہیں کرے گا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بدلہ لینا چاہیے یا ماب کرنا دینا چاہیے ایک بات لائک میں دھیان رکھنا سانتی کبھی بھی ید سے نہیں آ سکتی ہے اگر آپ کو اپنی لائک میں سانتی چاہیے نا تو بدلہ لینے سے کبھی نہیں آئی سامنے والے نے آپ کو کچھ غلط کیا ہے اب آپ کے من میں بار بار اور روچ آپ کے من میں یہی پیدا ہوگی وہی انسان آپ کے دماغ میں چلے گئے اس سے بدلہ کیسے لوگ اسے پرتیسوت کی بہانہ کیسے لوگ کیسے لوگ جب تک آپ بدلے کی بہانہ رکھو گے نا تا آپ کے من میں سانتی نہیں آئے گی اور اگر آپ اسے ماب کر دو گے نا تو بہت جلدی آپ کے من میں سانتی آ جائے گی بدلے سے بدلے میں کبھی سانتی نہیں آتی ہے سانتی کے بدلے سانتی ہی آتی ہے بھگوان سے کرسٹ مہابارت میں کہتے ہیں وہ انتن سمائے انتن تک سانتی کا پرستاؤں لے جاتے رہے تھے لے جاتے رہے تھے کورو کے پاس میں آخر وہ ید سے کیوں ڈر رہے تھے وہ چاہتے تھے تو پل بیر میں سارے کورو کا ویناس کرسکتے تھے لیکن وہ سانتی کی بات کیوں کر رہے تھے جب دروپ دی کا چیرن ہوا جب پانڈوں کو کھانڈوں پرست دیا گیا جب پانڈوں کو لاکھ سک گرہ میں جلانے کی کوشش کی گئی پھر بھی انت تک یہ سب سری کشن پانڈوں کو بھولنے کی بات کہتے رہے اور سری کشن کورو کے پاس میں سندھی پرستاؤں بیشتے رہے اور انت سمجھ میں تو سری کشن نے کورو سے صرف پانچ گاؤں مانگے تھے پانڈوں کے لئے کہ یہ پانچ گاؤں لے کر بھی پانڈوں سانتی سے رہ لیں گے تو سری کشن بھی گیتہ میں کہتے ہیں کہ سانتی کا مارگ کبھی بھی ید سے نہیں لیا جا سکتا ہے اگر آپ کو سانتی چاہیے نہ تو سامنے والے کو ماپ کرنا سکھو ماپ کرنا سکھو سامنے والے نے آپ کو کشت دیا آپ بھی اس کو واپس کشت دوگے پھر واپس وہ پرتیسوط کی بہاونام جلے گا وہ آپ کو واپس کشت دے گا آپ واپس اس کو کشت دوگے یہ چکر کم تک بند ہوگا جب تک آپ کی لائپ ختم نہیں ہوگی یہ چکر چلتا رہے گا آپ بتا لوگے وہ بتا لے گا وہ بتا لے گا آپ بتا لوگے آپ بتا لوگے وہ بتا لوگے آخر کسی نہ کسی کو تو رکنا پڑے گا کسی نہ کسی کو تو ماپ کرنا پڑے گا ورنہ یہ چکر آپ کی لائپ ختم ہو جائے گی تب تک کہ جیون چکر چلتا رہے گا بتا لینے کا آپ کو لائپ میں آگے بڑھنا ہے آپ کی لائپ میں آپ کو کر سانتی چاہیے نا تم سامنے والے کو ماپ کرنا سیکھو اور آگے بڑھو کبھی بھی اس انتر دھوندے مت رہنا کہ میں بتا لوں یا اس سے ماپ کروں بس ماپ کر دینا اگر آپ بدلے لینے کی باؤنا مند میں رکھو گئے تو آپ ہمیشہ پرتیسوط کی باؤنا پرتیسوط کی اگنی میں آپ جلتے رہو گئے سامنے والا نہیں جلے گا آپ جلتے رہو گئے کہ میں اسے کب کس وقت بتلا لوں کب کس وقت بتلا لوں آپ کے مند میں کبھی سانتی نہیں آئی اس لئے اگر لائپ کو صحیح طریقے سے جینا ہے تو اسے اچھی طرح سے سیٹر کرنا ہے تو ماپ کرنا ہی آپ کے لئے صحیح رہے گا ورنہ تو اگر آپ کے بدلے کی باؤنا میں آپ روچ پل پل بدلے کی باؤنا میں جلتے رہو گئے آپ کبھی بھی آپ کے مند کو سانتی نہیں ملے گی